سلام علیکم میرے پیارے دوستو دوستو آج کی ایک بہت بری بریکنگ نیوز جو میرے سامنے آئی ہے آپ کے انفارمیشن میں نارج میں اضافے کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کلنے جا رہا ہوں ٹیلی گرام جو ایسا کہ آپ کو پتہ ہے جیسے ویٹس اپ کا پرابرم بندہ تھا اس کے پاس ٹیلی گرام بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور ہر آدمی تقریباً اب ٹیلی گرام یوز کر رہا ہے ایک آج کی ایک اچھی اپ ڈیٹ آئی ہے جو کہ یہ یوئی کی طرف سے یوئی کے کچھ کمنیوں نے ٹیلی گرام کے ساتھ ایک بہت بڑا ایگریمٹ کال لیا ہے اس ایگریمٹ کی کیا ڈیٹیئر ہے اس کو جاننے سے پہلے وہ سبھی دوستو چینل پر نئے چینل کو ضرور سبکرائب کال لیں تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امراض کی ایک خود مختار سرمایہ کاری کے ادارے مباترہ کے جانب سے بیان جاری کیا گیا انہوں نے ٹیلی گرام کے پانچ سارا پری آئی پی او کاپل تبدیر بانڈ میں پچھتر ملین ڈارے کی خصیص سرمایہ کاری کی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ ادارہ اتنی ہی ملیت کی مزید سرمایہ کاری کا علاقہ رکھتا ہے انہوں نے امیر ظاہر کی ہے کہ کمنیوں کی بہمی شرکتداری کی بدورت اپوزہبی میں جتد کی نئی رائیں ہموار ہوں گی اور ترقی میں ایک قدم اور آگے بلنے کا موقع ملے گا یاد رہے کہ ٹیلی گرام دو ہزار تیرہ میں بنائی کہی تھی جس کا ہیڈ آفرز مدیدہ عرب امراض میں کام کر رہا ہے اسے دنیا کی دست سب سے زیادہ استعمال ہونے واری اپیکیشن میں شامل ہونے کا ازاد حاصل ہے جس کے موانہ یوزر کی دتار پچاس گروہ سے زیاد ہے فارس سیل فارس المزوری مباترہ کی روس اور سی او آئی ایس سرمایہ کاری پروگرام کے سربراہ ہیں ڈیلی گرم الڈو سے بعد کلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ پاویل کی وزن سے بہت متاثر ہیں انہوں نے اس کمپنی کو غیر ممولی بنا دیا انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کی بطورت ابو زیبی کو نئی جتر حاصل ہوگی اس حوالے تھے ٹیلی گرام کے بانی اور سی او پاورڈر نے اس بیان میں کہا کہ امراضی کمپنی کی جانب سے سرمایہ کاری کلنا ان کی ازاد سے کام نہیں اس سرگاہ داری کے بعد اب مشرق وزرہ اسماری اور فریقی خطے میں بھی اپنا قدم جمائیں گے